ایسا تو کسی حکومت کے ساتھ نہیں ہوتا جتنا تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے کہ تمام کے تمام ادارے بھی ساتھ ہیں مگر اس کے باوجود شکست در شکست شکست کے اوپر شکست تحریک انصاف کا مقدر بنتی جا رہی ہے میں نے آپ کو کچھ دن پہلے گزارش کی تھی کہ جناب عمران خان صاحب کے برے دن شروع ہو چکے ہیں بری خبریں بہت عرصے سے آ رہی تھی لیکن برے دن شروع ہو چکے ہیں تو آج پھر آج کا دن انہی برے دنوں میں سے تھا جب زمین انتخابات میں ایک بار پھر تحریک انصاف کو دھول چاٹنی پڑی ہے دنگل میں جب پہلوان تو اترتے اور ایک پہلوان کو جو تگڑا پہلوان ہوتا ہے وہ پٹکتا ہے اور وہ موں کے بل جا کر گرتا ہے تو اس کو پہلوانی کی زبان میں دنگل کی زبان میں کہتے ہیں دھول چاٹنا تو دھول چاٹنے پر مجمور کیا ہے اپوزیشن نے اور خاص طور پر مسلم نیگ نون نے عمران خان صاحب کو اب تک اس حکومت کے بعد زمین انتخابات جو ہوتے رہے ہیں جب سے یہ حکومت آئی ہے میجورٹی جو حلقے ہیں وہ اپوزیشن جیتی رہی ہے لیکن یہ آلیہ دنوں میں یہ جو کرونا کے بعد کی صورتحال جب مختلف حلقے خالی ہوئے تو آٹھ حلقوں پر انتخابات آٹھ حلقوں میں نوے فیصد سے زیادہ حلقے اپوزیشن لے اڑی ہے چاہے سندھ ہو چاہے بلوچستان ہو چاہے پنجاب ہو عمران خان صاحب کی حکومت وہ گاڑی کی ریس ہوتی ہے نا تو اس میں کہتے ہیں کہ جناب وہ اتنا آگے نکل گئے ہیں اپوزیشن عمران خان صاحب کی حکومت سے اس دیس میں کہ وہ جو آگے اپوزیشن کی گاڑی کا دھوان اور دھول تک پیچھے والی گاڑی کو یعنی عمران خان صاحب کیا پی ٹی آئی کو نظر نہیں آرہا اتنا آگے پنجابی میں کہتے ہیں لینٹ خان دن آل جت جانا تو لینٹوں کے ساتھ عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی جو ہے وہ ہار رہی ہے شکست کھا رہی ہے ہر جگہ شکست کھا رہی ہے اور آج تو یہ ہوا کہ ڈسکا کو سیالکوڈ کو بنا دیا وہ ایمکیم والا کراچی جب بھائی لوگوں کا توت بولتا تھا بھائی لوگوں کا توتی نہیں بھائی لوگوں کا جو ہے وہ اسلاح بولتا تھا تو وہ والا کراچی جو تھا اس وہ کراچی بنا دیا موٹر سیکل سوار آ رہے ہیں فائرنگ کرتے جا رہے ہیں پولیس جو ہے وہ ساتھ ملی ہوئی ہے وہ نظر آ رہا ہے ویڈیوز ہیں پہلے زمانے اور ہوا کرتے تھے کہ جب دھاندلی ہوتی تھی اور لوگوں کو نکال دیا جاتا تھا پھر لوگوں کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہوتا تھا اب یہ ہو رہا ہے کہ لوگ وہاں کھڑے ہوگئے ویڈیوز بنا لیتے ہیں موبائل ہے ہر بندہ میڈیا ہے ہر بندہ سوشل میڈیا کے زمانے میں ہر بندہ چاہے وہ پڑھا لکھا ہے چاہے وہ انپڑھ ہے چاہے وہ بہت بڑا افسر ہے چاہے وہ کسان ہے چاہے وہ دہکان ہے چاہے وہ مزدور ہے جو بھی بندہ ہے وہ میڈیا ہے اس کے پاس موبائل کی طاقت ہے یہ والا موبائل اس کے پاس ہے وہ پکڑ لیتا ہے سامنے بات کرنا شروع کر دیتا ہے جو بات کر رہا ہوتا ہے اس کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیتا ہے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو دکھانا شروع کر دیتا ہے اور لوگوں کو یہ بھی پتا چل گیا کہ فیس بک لائیو کیسے کرتے ہیں ٹویٹر پہ لائیو کیسے کرتے ہیں یہ سیالکورٹ میں ہی ہیڈ مرالا ہیڈ مرالا گیا میں تو وہاں پر میں نے کچھ کام کرنا تھا سہلاب کیسے ویڈیو سیڈیوز بنانی تھی کہ وہاں میرے ساتھ تھا کہ وہاں میں اور وہاں سے میں نے بیبرشی پر بھی دینا تھا تو وہاں پر مجھے آ کر ایک روک لیا وہاں پر جو تائیونات ایک سپاہی تھا کسی ادارے کا رینجرز کا سپاہی تھا انہوں نے آ کر مجھے روک دیا اور پڑا بہت 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 آنتاز میں یہ نہیں تھا کہ وہ تو میں نے کہا کیونکہ سر آپ نے دیکھا نہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں ویڈیو گرافی ویڈا یہاں پر کیمرہ استعمال کرنا منہ ہے فوٹو بنانا ویڈیو بنانا منہ ہے تو میں نے وہی پہ کھڑے ہوکے ان کو گوگل سرچ کر کے دکھا دیا کہ سرکار یہ تو گوگل پہ بھی نظر آ رہے ہیں تو میں تو یہاں پر تو ان کا نہیں یہ نہیں ہو سکتا منہ ہے یہ کب کا پتہ نہیں کب کا قانون بنا ہوا ہے کہ یہ نہیں یہاں پر فوٹو شوٹو بنا سکتے تو نہیں بنا سکتے انہوں نے نہیں منانے دیا تو ہمارا جو ریاستی سٹرک یہ اس دور میں رہ رہے ہیں جس دور میں بہراجز کے اوپر یا اساس مقامات پر لکھا ہوتا تھا کہ یہاں تصویر بنانا منع ہے اب بات تصویر سے بہت آگے جا چکی ہے اب بات تو بھئی لائیو موبائل ہے لائیو ویڈیو ہے میں ایک بار ہاں مجھے یاد ہے میں ایک بار گیا ایک ایریا میں وہاں پر بھی کچھ ایسا تھا انہوں نے میرا جو کیمرہ تھا پروفیشنل کیمرہ وہ سیکیورٹی والوں نے لے لیا کہ جناب آپ یہ نہیں لے کے جا سکتے آپ اپنا موبائل لے جائیں موبائ یہ استعمال کر سکتے اب یہ نہیں کر سکتے تو بارہ یہ اس زمانے میں رہتے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ ہم اگر یہ جو کر لیں گے یعنی ان کا خیال سے مراد کہ یہ ریاستی مشینری جو ہوتی ہے پولیس چولیس اور باقی جو 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 جن کی ذمہ داری ہے لکشن کروانا ان کے خیال میں وہ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ خفیہ رہے گا اور وہ اپنے کام شام کر کے دکھائیں گے تو بارہ وہ ڈس کا نظر آ رہا تھا جسے کراچی بھائی لوگ وہ والا کراچی ہے وہ والے بھائی لوگ ٹھیک ہے نا وہ جو الطاب بھائی کے بھائی دوسرے والے نہیں دوسرے بھائی سارے ہمارے بھائی ہیں تو وہ والے بھائی لوگوں کا کراچی ہے وہاں پر اپنی مردی در ٹھپے ماریں گے پولنگ اسٹیشن سے لوگوں کو نکال دیں گے دروازے بند کر دیں گے لوگوں کہیں گے جائیں آپ کا ووٹ ہو گیا ہے اور پھر یہ ہوگا تو ایک ایسے چو کو بھی پکڑ لیا ہمارے دوست نے ہمیں ویڈیو بھیجی انہوں نے دکھایا کہ جناب وہ ایک ترونگل نام کا کوئی یا دونگل نام کا کوئی پ کولنگ اسٹیشن کے پنجابی نام علاقے کے نام ہے تو وہ اس حساب سے شاید میں غلط بول جاؤں تو انہوں نے ایک آوڈیو میسیج بھیجا تھا تو وہاں پر ایسے چو صاحب ٹھپے مار رہے تھے وہ مسلم ریگ نور کے کارکنوں کو پکڑ کے باہر کر دیا پھر ان کو رینجرز نے اپنی تحویل میں لے لیا تو ہوا یہ سارا دن دو ہلاکتیں بھی ہو گئی فائرنگ سے سارا دن ڈسکے میں سارا دن یہ چلتا رہا اور اس سب کے باوجود جو ہے وہاں پر جب چ جلا کے جناب پولنگ اسٹیشنوں کا رکوا دیا بند کروا دیا لوگ باہر کر رہے ہیں یہ ویڈیوز ہیں یہ میں ویڈیوز کی ایویڈنس کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں کہ لوگ لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں اسے مراد آگومنٹ کر رہے ہیں تلقلامی ہو رہی ہے پولیس کے ساتھ کہ بھائی آپ نے ہمیں کیوں روکا ہے جہاں پر پرمان ماہول ہے دروازے کیوں بند کی ہے پولنگ اسٹیشن نے کہا جناب حکم میں دروازے بند ہونے اب آپ یہاں پر ماہول ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کہا دو دو ڈائی ڈائی گھنٹے جو پولنگ اسٹیشن کے دروازے بند رہے ہیں اور اس کے بعد جو پولنگ کا ٹائم ختم ہو گیا وہ جو ہزاروں لوگ ووٹ ڈال لے آئے تھے وہ نا امید ہو کر واپس چلے گئے اب پنجاب میں دو حلقوں پر انتخاب تھا پڑوسی حلقے ہیں ڈسکہ اور وزیر آباد پاس پاس ہی ہیں تو ان دو حلقوں میں انتخاب تھا وزیر آباد گجرانوالا میں آتا ہے ڈسکہ سیالکورٹ میں آتا ہے وزیر آباد کا حلقہ صوبہ اسی اسیملی کا وزیر آباد میں پورا منراہ معاملہ ڈسکے میں گڑ بڑ رہی ڈسکے میں کیوں گڑ بڑ رہی خفیہ بیلٹنگ راست نہیں آتی سرکار بادشاہ سلامت کو وہ چاہ رہے تھے کہ جناب اگر شوہ فین سینیڈ میں نہیں ہوتا تو یہاں پر جو ہے وہ قومی اسیملی کی ایک نشست اور آ جائے گی پی ایم ایم کے اپوزیشن کے پی ڈی ایم کے خاتے میں تو میرا ووٹ تو ایک کم ہو جائے گا پھر اگر حفیظ شیخ صاحب کو سخت مقابلہ کر نہ پڑتا ہے تو بینا دم اعتماد میں بھی مجھے وقتہ پڑ جائے گا تو قومی اسیملی والی نشست کو سیکیور کرنے کے لیے سارا دن پولنگ کو کا جو وہ ہے عمل وہ ڈسٹرپ رکھا گیا کئی فائرنگیں ہوئیں کئی کچھ ہوئیں ظاہر ہے جب ایسا ماؤل کریٹ ہوتا ہے تو ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی معاملے کو پرامن رکھنے کی حکومت کی اولین ذمہ داری نظام یہ کے اولین ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کوئی فریق گڑ بڑ کرتا ہے تو امن امن خراب ہوگا تو گلے پڑے گا حکومت کے تو ظاہر ہے اب پی ٹی ایک حکومران جماعت تھی وہاں پر اپوزیشن کہہ رہی ہے مسلم لیگ نون کا الزام ہے کہ انہوں نے شروع کی یہ ساری بقول ان کے بقول مسلم لیگ نون کے بدماشی گنڈا کر دی انہوں نے شروع کی وہ جو ہے حکومت وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بدماشی گنڈا کر دی مسلم لیگ نون نے شروع کی کسی نے بھی شروع کی اس کو روکنا اس کو کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی تو یہ نہیں روکا گیا اس کو بڑھاوا دیا گیا اور وہ قومی اسیمبلی کے حلقے میں کیا گیا کیونکہ قومی اسیمبلی کی نشست زیادہ امپورٹنٹ تھی آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ دن پہلے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب جب سے یوسف رضا گلانی قومی اسیمبلی میں سینٹ کے امیدوار نامزد ہوئے ہیں تب سے خان صاحب کو اب یہ غرض نہیں ہے کہ صوبہ میں کیا ہو رہا ہے کتنی نشستیں ملنی ہے کتنی نہیں ملنی ہمیں چاہیے قومی اسیمبلی میں مجورٹی قومی اسیمبلی میں ہر حالت میں حفیظ شیخ کی جیت چاہیے اسی وجہ سے ان کا فوکس سارا کا سارا قومی اسیمبلی میں ہے ورنہ جو کچھ ڈسکے میں ہوا قومی اسیمبلی کے نشست پر انتخابات میں پولنگ پر ہوا وہ وزیر آباد میں نہیں ہوا وزیر آباد میں کہیں کوئی ایک ہلکی پھلکی لڑائی کی بھی ریپورٹ نہیں کہیں سے آئی کوئی ایسے چھوٹی موٹی تو چلتی رہتی ہے لیکن جو لڑائی جھگڑا جس کو کہیں جس سے پولنگ رک جائے ایسا ماحول کہیں وزیر آباد میں نہیں ہوا دسکے میں ہوا کیونکہ دسکے والا معاملہ دسکے والی سیٹ قومی اسیمبلی کی تھی اور قومی اسیمبلی میں ایک زیادہ سیٹ خان صاحب کو چاہیے تھی تو بہرحال اب میں وہ جو بات کر رہا تھا کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے معاملات کو ٹھیک رکھنا لیکن یہاں پر وہ نظر نہیں آیا یہاں پر حکومت انیشیئٹ کرتی نظر آئی حکومت وہ کیا ہوتی ہے کرتی نظر آئی خود بڑھاوا دیتی نظر آئی آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے کراچی میں ملیر میں انت خواب ہوا تھا وہاں پر حلیم عادل شیخ صاحب جو ہیں وہ مستلہ پہنچ گئے تھے فائرنگ تک ہوئی تھی وہاں پر مگر وہاں پر انتظامیاں اور پولیس نے منٹوں میں معاملہ جو ہے خلق کیا تھا کیونکہ وہاں پر حکومت جو لڑائی نہیں کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ حکومت جیت رہی تھی وہاں پر سیدھا سیدھا اگر لڑائی ہو جاتی وہاں پر جگڑا ہو جاتا تو پھر الزام یہ آ جاتا کہ حکومت نے بدواشی کر کے گنڈا غردی کر کے ج یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر حکومت تھی ہار رہی جب ہار رہی تھی تو الیکشن کو کرنا ہے کنٹرورشل اور بہت زیادہ مارجن سے ہار رہے ہیں یعنی بہت بڑی بزتی ہو رہی تھی تو مارجن کم کرنا تھا پولنگ اسٹیشن روکنی تھی چھوٹی بزتی کروانی تھی بڑی بزتی زیادہ بڑی بزتی ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سندھ میں ہارنا ہار گئے وہاں پر سندھ میں پیبلز پارٹی کی حکومت ہے ہم تو اپوزیشن میں وہاں تو حکومت اس نے وسائل استعمال کیے پنجاب میں یہ بہانہ بھی نہیں ہے پنجاب میں آپ کے پاس وزارت داخلہ کی رینجس بھی آپ کے پاس یعنی رینجس اس میں اس طرح انوالف ہو نہ ہو ایک الگ معاملہ ہے لیکن وہ بھی وزارت داخلہ کے اکامات پر آپ کے پاس پولیس بھی آت کی الیکشن کمیشن بھی اتنا ایک غیر جانب دار کہ دو دنوں سے فردوس آشک آوان صاحبہ وہاں پہ پھر رہی ہیں الیکشن کمیشن نے نوٹیز لیا ہے نوٹیز بھیج دیا آج محمود رشید تھا وزیر آباد میں د اندرaten پھر رہے تھے جب وہ میڈیا کے اتے چڑ گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ تو یہاں پر آپ کو طولاؤ نہیں آپ کیسے آ سکتے تو انہوں نے کہا کہ بس میں آگیا ہوں اجازہ لینے آیا ہوں تو انہوں نے کہا کیا آپ کو اجازت ہے کہتے ہیں اجازت نہیں ہے یعنی دینہ داستی یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چوری کر رہا ہوں اس کا بدتر یہ ہے نا کہ میں چوری کر رہا ہوں میں چوری کرنے آیا ہوں مجھے مجھے قانون اجازت نہیں دیتا یہاں داخل ہونے کی لیکن میں ہوا ہوں وزیر کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت نہیں ہے لیکن میں آیا ہوں اور الیکشن کمیشن نے ایک نوٹس چھوٹا سا بھیج دیا ہمارے دوستیں سینئر سیچوش صاحب کانون کو بہت اچھے سے جانتے انہوں نے کہا کہ جو یہ لوگ جاتے ہیں وزیر حلقوں میں ان کو نوٹس کیوں کیے جاتے ہیں نوٹس کیا جانا چاہیے اس کینیڈیٹ کو جو ان کو بلاتے ہیں یا جن کی وہ کیمپین کرنے چاہتے ہیں فردو ساچے قوان وہاں پر کینیڈیٹس کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنسز کرتی ہیں فردو ساچے قوان کیا جانا ہے ان کو نوٹس چلے گئے ان کو نوٹس چلے جائیں گے اس کے بعد ایک آدھی پیشی ہوگی اگر کرنی ہوگی الیکشن کمیشن نے اومن یہ پیشیہ نہیں کرتے کچھ نہیں ہوتا پر نوٹس ہوتا ہے اور ایسا بھی نہیں کیا جیسا وہاں پر کراچی میں ہوا تھا کہ علی مادل شیخ کے لئے آرڈر ہوا تھا کہ علی مادل شیخ کو باہر نکالیں وہاں سے یہاں پر نوٹس ہوا ہے دو دنوں کے بعد تین دنوں کے بعد جواب دے دے تو جناب دو تین دنوں کے بعد تو الیکشن تو ختم ہو جائے گا پھر جواب کیا دیں گے جواب دیں گے کہ ہم راستہ بھٹکتے ہوئے پہنچ گئے تھے وہاں پر جواب دیں گے کہ جناب ہم نے تو وہاں پر کوئی الیکشن کمپین نہیں کی تھی ہم اپنی کوئی حکومتی ذمہ داری ادا کرنے گے ایسا کوئی جواب آ جائے گا اور معاملہ جو ہے وہ نمٹا دیا جائے گا تو وہ بات کہ بھائی آپ کو اگر الیکشن کمیشن کو جہاں پر بھی ایسی کوئی بدزہ یہ ہوتی ہے بے اضافت کی آپ کو نظر آتی ہے کہ وزیر مشیر وہاں پر جا رہے ہیں تو وزیر مشیروں کے بجائے کینیڈیٹس کو کیوں نہیں نوٹس کرتے سادہ سا معاملہ ہے تو بہرحال معاملہ یہ ہے کہ جناب اب وہ جو برے دن تھے خان صاحب کے وہ شروع ہو گئے ہیں اور بری خبر آج پھر ان کے پاس دو رسوبوں سے آئی ہے دو رسوبوں سے پہلے آگئی دو رسوبوں سے آ جائی ہے ان کے پاس اور ایک اور بری خبر ہے کل کے ویلوگ کے لیے کہ پی ٹی آئی سندھ کے اندر کتنے لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور کتنے نہیں اگلے ویلوگ تک انزار کیجئے گا اب تک ہی لیتنا ہی اللہ حافظ